اور آج کا ٹاپک ہے کہ کیسے آپ کو نیکوشیٹ کرنا ہے ہیگل کرنا ہے کیسے آپ نے سودے بازی کرنا ہے مانو نہ مانو دوست سارا کا سارا ورل جو ہے پورا نیکوشیٹنگ ٹیبل بن چکا ہے ہر وقت آپ کو صبح سے دوپیر دوپیر سے شام شام سے رات تک آپ کو ہیگل کرنا پڑتا ہے گھر پہ پہنچتے ہو لیٹ وائف کو آپ کو کندنس کرانا ہے نیکوشیٹ کرنا ہے کہ کیوں آپ لیٹ پہنچے ہو آفسر پہنچتے ہو تو سبورڈینیٹ کے ساتھ میں اپنے باس کے ساتھ آپ کو نیکوشیٹ کرنا پڑتا ہے اگر لیٹ ہو تو سبق پہ اگر آپ کا ٹریفک پولیسمین نے آپ کا چلان کر دیا تو آپ کو اس کے ساتھ میں ہیگل کرنا پڑتا ہے گھر پہ پہنچتے ہو بچوں کے ساتھ میں نئی سے نئی ڈیمانڈ ان کی ہے تو آپ کو ہیگل کرنا پڑتا ہے آپ کو سودے بازی کرنی پڑتے ہو آج میں آپ کو سودے بازی آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کس پرکار سے اپنے وینڈر کے ساتھ میں آپ کوئی بھی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو کن کن باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی کاؤسٹنگ دیکھیں بزنس کے اندر کاؤسٹنگ جتنی کم ہوگی سیلنگ جتنی زیادہ ہوگی منافع جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کا فائدہ ہے تو آپ کو اپنی پرائسنگ کو اپنی کاؤسٹنگ کو اپنی پرچیس کو کم سے کم کرنا ہے اور آج کی ہماری ورکشاپ جو ہے آج کی ہماری ویڈیو جو ہے تین پارٹ میں ڈوائیڈ ہے سب سے پہلے کہ آپ نے نیکشریٹ کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے کہ نیکشریٹ کرنے کے وقت میں آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے deal کرتے ہوئے باتیں کرتے ہو آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور لاست میں آتا ہے کہ آپ نے نیکشریٹ کرنے کے بعد بھی کچھ ایک باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں کہ ریکشیٹ کرنے سے پہلے سادہ بازی کرنے سے پہلے ہیگل کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا آپ نے کیا لگتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پرڈکٹ کی جتنی زیادہ نولیج ہوگی جتنا زیادہ آپ جانتے ہو کہ پرڈکٹ کے بعد میں اتنی زیادہ پرائسنگ آپ کی کم ہوگی اتنا زیادہ آپ کی کالٹی آپ کو اچھے ملے گی مال لیچے ایکسامپل کے طور پر آپ کے پاس بی ایم ڈیو ہے سیون سیریز ہے اگر آپ بینڈر آپ کو چار کے چار ٹائر اس کے چاہئے ہیں اگر بینڈر کو جس سے آپ نے پچیس کرنا ہے ان کو آپ فون کک کے کہتے ہو کہ بھئی آپ مجھے بریڈ سٹون کے چار ٹائر چاہئے دو سو پچیس پنتالیس آٹھ ستنہ اس کا نمبر ہے چار ٹائر چاہئے ٹائر ہے وہ لیٹس سے لیٹس ہونا چاہئے جینوری یا فیبری میں منیفیکچرڈ ہونا چاہئے اور جب آپ مجھے بل دیں گے تو اس کا بل دیتے ہوئے آن لائن اس کا ٹرانسور آپ مجھے اپنے موبائل پر اس کا میسیج آئے اتنا زیادہ سپیسیفک جب آپ اس کو کہیں گے وہ سمجھ جائے گا یہ انسان سیانہ ہے جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے یہ بلنگ کے بارے جانتا ہے یہ منیفیکچنگ کے بارے جانتا ہے اس کو ٹر کا نمبر تک معلوم ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پرچیزنگ کرنے کے وقت میں ایک میسیج آتا ہے میں آپ کو بشاعت دلا سکتا ہوں آپ کو ٹر کا ریٹ اچھے سے اچھا ملے گا نہیں بھی ملے گا تو آپ نیکشیٹ کر کے اور سے ریٹ گروا سکتے ہو کیونکہ اس کا پتا ہے یہ انسان سب جانتا ہے وہی پر اس کی جگہ پر اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی ایسا ہے ہلو مجھے میرے پاس بی ایم ڈویو ہے سیون سیریز ہے مجھے اس کے چار ٹائر چاہیے میں آپ کو اشار سے رہا سکتا ہوں کم از کم دو یا ڈھائی گناتا اس کا پرائس اسی بگ بڑھ جائیں گے جیسے آپ نے کہا مجھے بی ایم ڈویو کے چار ٹائر چاہیے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پچیزنگ کرنے سے پہلے نیکشیٹ کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس پرڈک کے بار میں جو آپ لینے جا رہے ہو اپنے وزنس کے اندر اس کی پوری سے پوری پوری جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ سے کاسٹنگ آپ کی کم ہو جاتی ہے نیکس آتا ہے کہ صحیح صحیح نالیج لینے کے بعد اب آپ نے اس کی سرچنگ کیسے کرنی ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے دہا سرچنگ جو ہے اچھی ہے آج گوگل کے دورہ گوگل سے کر سکتے ہیں آپ سرچ آپ انڈیا مارٹ سے کر سکتے ہیں بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا میں بھی آج کریں نائنٹی پرسنٹ جب بھی کبھی سرچ کرنا ہوتا ہے تو میں گوگل سے کرتا ہوں لیکن اس کے علاوہ اگر مجھے کبھی کسی کو ریکروٹ کرنا ہے تو میں لنگ دین سے کرتا ہوں میں ناکری ڈاٹ کام سے کرتا ہوں میں نومنسٹر سے کرتا ہوں میں ٹائن جوب سے کرتا ہوں میں شائن سے کر سکتا ہوں میں بس سب کے ایکسس ہے میں وہاں سے کرتا ہوں میں فیس بک سے کر سکتا ہوں مجھے فیس بک سے انسٹاگرام سے مجھے ٹویٹر سے مجھے یوٹیوب سے بہت ساری نالجھ ملتی ہے اس کے کارنیل میں سرچ کرتا ہوں گوگل سے لنگ ڈن سے ان سے بھی اچھا ایک اور طریقہ ہے جسے کہ آپ اپنے وینڈر کو اپنے کسمر کو آپ سرچ کر سکتے ہو اور سب سے بڑی طریقہ ہے اسی ٹریٹ کا جو انسان ہے جتنی اچھی انفرمیشن وہ دے گا کوئی اور نہیں دے سکتا اگزامپ کے طور پر جب گارمنٹس کے اندر تھا اور میں اپنے ڈسٹریبوٹر کے ساتھ میں ایجنس کے ساتھ میں جب کسی ایک نئی سیٹی میں جاتا مال لیجیے ہم لوگ گئے ہیں لودھانا کے اندر پنجاب میں ہے جب ہم لوگ پہلی بار لودھانا میں پہنچے مجھے آج بھی یاد ہے سالوں ہو چکے ہیں اس بات کو جب ہم لوگ پہلی بار لودھانا پہنچے تو ہم لوگ نے کیا کیا لودھانا کے اندر ایک چھوٹا سا شاپ کے پر سیلک کیا بہت ہی چھوٹا سا ہم لوگ سیدھا اس کے پر پہنچے اور ہم نے جاتے اس کو کہا کہ ہم لوگ اس ڈھنگ سے کسی امریکن برینڈ کے ڈسٹریبوٹر ہیں اور وہ برینڈ ہم نے بتایا بہت بڑا ہے بہت مہان ہے تاکہ اس کا پتہ لگ جائے کہ ہم لوگ اس کے اوقات کے نہیں تھے اور ہم لوگ اس سے پچھے وہ کر نہیں سکتا تھا ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ بتائیے آپ کے پورے دھانا میں جو سب سے اچھے شاپ کی پر وہ کون کون سے ہیں جن کی پیمنٹ سب سے اچھی ہیں اس نے ہمیں بتا دیا کہ پورے پورے دھانا کے اندر سب سے اچھے شاپ کی پر جن کی پیمنٹ اچھی ہیں وہ کون کون سے ہیں دیکھئے اگر وہ انسان اس کو پتہ لگ جائے یہ جو سپلائر ہے یہ میرے مطلب کا نہیں میری اوقات سے اوپر ہے اور جتنے کب بھی میں نام بتانے جا رہا ہوں ان سے میرا کمپٹیشن نہیں ہے وہ آپ کو سب سے اچھی انفارمیشن لے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے اچھی انفارمیشن جو ہے گوگل سے بھی زیادہ اسی ٹریٹ کا انسان جو دے سکتا ہے وہ شاید گوگل بھی نہیں دے پائے گا اچھا ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئی ایک بات کا خیال رکھئے اگر آپ کے کچھ ایک وینڈر ایسے ہیں جو کہ آپ کے اپنے ہیں جو آپ کوコredit دیتے ہیں جو آپ کو مال جو ہے آپ تک پہنچا کے دیتے ہیں جن گھر آپ کا وشواس ہے اگر آپ نے ان وینڈروں سے ہی لینا ہے تو آپ نے ان کو فون آپ نے ان سے کانٹیک سب سے لاست میں کرنا ہے پہلے نہیں کرنا دیکھئے آپ کے وینڈر جو ہیں وہ جانتے ہیں آپ کا ان کے پر ٹرسٹ ہے اور کیوں کہ یہ ٹرسٹ ہے اس کان سے آپ کو کالٹی میں تھوڑا سا اور تھوڑا سا پرائس میں وہ مہنگا لگا سکتے ہیں آپ کو یہ ہو سکتا ہے آپ کو سب سے پہلے پوری کی پوری سرچنگ ان سب جگہوں سے کرنی ہے ریٹ کے بارے میں کالٹی کے بارے میں اس کے بعد جو آپ کا وینڈر اس کو سب سے لاسٹ میں کال کیجئے تاکہ آپ کو سب سے اچھی سے اچھی کالٹی کم سے کم ریٹ پر ملے اچھا اب اگر آپ ریٹیلر ہیں آپ کو بہت تھوڑا سا مال چاہیے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو اس کا مینفیکچر ہے وہاں تک آپ پہنچیں اور وہ آپ کو بہت کم کونٹی بہت کم ریٹ پر دے تو اس کے لئے آپ کو بیہیو کرنا ہے بہت ہی سمارٹلی آپ کو ایسے بیہیو کرنا ہے جیسے کہ آپ ایک ایجنٹ ہیں آپ ایک ڈسٹریبوٹر ہیں اور بہت ہول سل میں آپ مال لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو کننس کرانے میں تیار ہو جاتے ہیں اس کو کننس کر سکتے ہیں نیگشیٹ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت کم کونٹی بھی آپ کو اسی ریٹ میں جس میں وہ ایجنٹ کو دیتا ہے اب تک ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے سودے بازی کرنے سے پہلے نیگشیٹ کرنے سے پہلے لیکن اب ہم لوگ آتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے اوپر کن کن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے نیگشیٹ کرنے کے وقت میں دیکھئے جی سب سے پہلے آپ کو خیال رکھنا ہے نمبر ایک آفر کرے گا تو بہت حد تک پوسیبل ہے کہ اس کی ریٹ پہلے سے ہی کم ہوں گے اچھا لیکن اس کا ایک ڈسکلیمر بھی ہے اس کے افس ان بچ بھی ہے اس کے کچھ ڈینائلز ہیں مان لیجئے آپ نے سرچ کر کے رکھا ہے اور سرچ کرتے ہوئے آپ کو ایسا ریٹ مل چکا ہے ایسی قوالٹی مل چکی ہے جو آپ جانتے ہوئے کہ یہ وینڈر مجھے نہیں دے گا تو ایسے میں آپ اس کی آفر کے انظار مت کرو ایسے میں تو آپ کو چاہیے کہ اپنا ریٹ سب سے پہلے کھولو کہ اس اس فلاں فلاں جگہ پر اس قوالٹی کا اس قوالٹی کا اس قوالٹی کا یہ یہ سب چیزیں اور اس ریٹ میں مجھے مل رہی ہیں تم دوگے کیا کیونکہ اگر ایک باری اس نے بیس زار کی جگہ اگر پچیزہ اس نے کوٹ کا رکھا ہے اور آپ کے پاس بیس زار کا ریٹ ہے ایک بار اس کے مجھ سے پچیزہ نکل گیا تو بیچارے کے لیے ناک کر جائے گی اور پچیز کا بیس نہیں کر پایا گا لیکن پہلے سے آپ بتا کے رکھو گے کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ یہ سب چیزیں یہ ایک قوالٹی کے ساتھ میں آپ کو بیس کا مل رہا ہے تو بہت حد تک چانس میں وہ بیس ہی لگا دے کیونکہ آپ بھی چاہتے ہو یہ آپ بیس لگا لے بیس دو سو لگا لے بیس تین سو لگا لے لیکن لینا مجھے اس سے ہے کیونکہ ہاں سب مجھے پہنچتا ہو ملے گا مجھے سی او ڈی ملے گی اور ساتھ نے مجھے کریڈٹ ملے گا اس لئے دو چار سو روپے آپ کھرچنے کے لئے تیار ہو اس لئے پہلے سے ہی ریٹ کو کھول دو اب آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو اس کے چہرے کو ریٹ کرو اس کے حباب کو ریٹ کرو اور جو وہ شب بولتے ہوئے اگر وہ گھبراتا ہے اگر کچھ ایسا دکھاتا ہے جس سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر گڑھا ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی چانس ہے کہ نیگوشیٹ ہو سکے تو ریٹ کرو اس کے چہرے کو اور ریٹ کرو اس کے شبدوں کو اسی دنگ سے کسی بھی حال میں آپ نے خود اپنے شبدوں کو اپنی باری لینگویج کو اپنے فیشل ایکسپریشن کو ریٹ نہیں ہونے دینا یہ ایک ایسی بلکل فرم ہو جائیے آپ کا چہرہ ایک دم ڈیٹ پین ہو تاکہ آپ کے چہرے کو پڑھنا سکے ورڈز آپ کے ایک دم کلیر ہو بی ایک گوڈ کومنیکیٹر آپ کے شب بہت اچھے نکلنے چاہیے کم سے کم بولیے میں نے کہا بی ایک گوڈ کومنیکیٹر سپیک لیس سپیک ویری کانفرینٹلی اور اگر آپ کو کانفرینٹلی بولنا ہو تو آئیے ہمارے کورسز کو جائن کر سکتے ہیں پابلک سپیکنگ کورس کو دیکھا میں نے ابھی ابھی شیملیسلی سیلف کو پرموٹ کیا آپ نے کورس کو پرموٹ کیا ہے میں نے اپنی ویڈیو میں کیا بھی رکھا ہے آپ نے آپ کو شیملیس سیلف پرموٹ کریے تو ایک اچھا گوڈ کومنیکیٹر بنیے آپ اور اچھی دھنگ سے بولیے کم سے کم بولیے تاکہ وہ آپ کو کم سے کم ریٹ کر سکے میں نے آپ کو کوئی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ نے خود آفر نہیں کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ میں خیال رکھے گا جب وہ انسان آپ کو کوئی آفر کرتا ہے پہلا وہی بولتا ہے تو آپ کو کسی بھی ہاتھ میں پہلی آفر کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے ویٹ کیجئے ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور آفر آئے اس کے بعد اور ریٹ کم آ جائے تو have patience کسی بھی ہاتھ میں آپ نے پہلی آفر کو کسی بھی ہاتھ میں accept نہیں کرنا اچھا یہاں پر ایک بات کو اور کھال رکھے گا اور وہ بات میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کئی باری کیا کرتے ہو کہ bluff مارتے ہو آپ کہتے ہو کہ یہ چیز وہاں پر اس ریٹ پہ مل رہی ہے آپ نے کام کچھ کیا نہیں آپ نے data search کیا نہیں دیکھیں جی آپ کا vendor جو ہے seller جو ہے وہ کھلا کا انسان ہے اس کے بعد ہر روز قسمت میں راکے bluff مارتے ہیں وہ smart ہوچ کا ہے اگر آپ آپ data جو دوگے exact rate exact جگہ exact vendor کا exact آپ اس کا brand کا نام بتاؤ گے کہ مجھے فلا فلا جگہ سے اس ریٹ کا مل رہا ہے تو کام کرے گا اکثر یہ bluff کام نہیں کرتے اور اگر آپ کو bluff مارنا بھی ہے تو بہت ہی تھوڑے پیسے سے مارنا بہت لمبا سا موقع پر چوکا مت نکالا پکڑے جا سکتے ہو اچھا اب ہم لوگ بات کریں گے کہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد deal کرنے کے بعد کن باتوں کا خیال رکھنا ہے دیکھیں جی اب نیگوشیٹ ہو چکا ہے آپ کے پاس دو option آتے بعد میں جب آپ نے صدا کر لیا کہ یا تو deal ہوا ہے بہت مہنگا یا deal ہوا ہے بہت سستا اگر deal ہوا ہے بہت مہنگا تو سب سے پہلے آپ نے regret نہیں کرنا پشتاوہ مت کرو جو ہو گیا بہت اچھا ہے number two deal ہونے کے بعد آپ نے کسی بھی آپ میں deal کو cancel نہیں کرنا ہے بہت سارے لوگ اس اگروال پنی میں آکے بنیاء پنی میں آکر جو deal ہو جاتی اس کو cancel کرتے اپنے شپت پر اڑک رہی ہے صاحب be a man of your world اپنے deal کو cancel نہیں کرنا اچھا ہاں ایک بات اور بتاتا ہوں تیسری وہ یہ ہے کہ کئی باری آپ کو لگتا ہے کہ rate بہت زیادہ ہے rate بہت زیادہ ہونے کے قرآن سے آپ deal کو کرتے نہیں ہو آپ گسے میں آکے اناب شناب بول کر کے سرکاسٹکلی بول کر کے اپنے وینڈر سے اپنے سمندوں کو خراب کرتے ہیں مد کرو اکثر ایسا دیکھا ہے آپ کئی دنوں کی بات phone کرنے کے قاند سے آپ کو لگتا ہے کہ rate زیادہ ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ rate ہی سب market میں سب سے کم ہو اپنے گسے کو نکال کر کے اپنے گسے کو نکال کر کے اس سے سمند کو خراب کیوں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت لوٹ کے آپ کو آنا پڑے اچھا چوتھی بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر مان لیجے آپ کو پتا لگتا ہے کہ rate اس نے زیادہ لگایا ہے تو کمانے دونے یار ون ون ہونا چاہیے تھوڑا سا کھاؤ تھوڑا سا پھیکو اگر وہ تھوڑا سا کماتا ہے اگر اس کے بچے دا لوٹے کے ساتھ کسی دنے کا چکن کھا بھی لیتے ہیں تو کھانے دونے یار آپ کو profit مل رہا ہے آپ شب نکال چکے ہو آپ deal کر چکے ہو advance دے چکے ہو تو be a man of your world اچھا اب آتا ہے ہو سکتا ہے کہ rate بہت کم ہو جائے اگر rate بہت کم ہوا ہے اگر اس کے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا اور آپ نے بہت زیادہ rate کو کم کرا لیا ہے تو میں کہوں گا اکثر یہ دکھا گیا ہے لوگ اپنے بات سے back out کر جاتے ہیں اگر ان سے پہلے کہ وہ انسان back out کرے کچھ نہ کچھ advance اس کے ہاتھ میں دے دو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجے آپ نے اس سے rate کو بہت کم کرا لیا اگر آپ نے rate کو بہت کم کرا لیا ہے تو اس کو بتاؤ مت کہ rate اس نے بہت کم دیا ہے آپ کو کیونکہ اگر آپ نے اس کو بتا دیا تو rate کو لے کر quality کو لے کر اور price کو لے کے ہو سکتا ہے ڈلوی کی وقت میں کچھ نہ کچھ کم کر دے ابھی یا next ڈلوی میں آپ کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ چونہ لگا جائے تو کسی بھی ہاتھ میں آپ نے اس کو نہیں بتانا کہ اس نے rate آپ کو بہت کم دیا ہے دوستو اگر آپ پیپاری ہیں تو اس business course کو آپ join کر سکتے ہیں ہمارا next batch جو ہے بہت جلدی start ہو رہا ہے business کا بھی اور public spin کا اس کو join کرنے کے لئے اوپر لکھے ہوئے number پہ آپ call کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لگا آپ چاہتے ہیں تو یہ subscribe button کو آپ hit ضرور کیجئے کا تاکہ آپ کو یہی ویڈیو بار بار ملتی رہے اور لیکن اس کے لئے آپ کو جو bell icon ہے اس کو hit کر نہ مجھ بھولا نیچے comment section میں جا کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس پرکار کی ویڈیوز چاہیئے اس ویڈیو کا آپ like بھی کر سکتے ہیں اس ساتھ میں share کر سکتے ہیں business friends کے ساتھ میں میں آپ کو اسی پرکار سے ویڈیوز دیتا رہوں گا ملتے ہم لوگ next ویڈیو میں bye bye شبا خیر ملتے ہم لوگ